نماز کے احکام یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین پر اس حدیث کو امیرِ سنت نے نقل کیا ہے مجموع زوائیت کے حوالے سے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو شک نماز کی حفاظت کرے اس کے لئے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لئے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل نہ ہی نجات اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا حضرتِ سیدنا امام محمد بن احمد زہبیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں بعض علمائی کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ اس لئے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت حکومت وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر کافر تاجر عبئی بن خلف کے ساتھ برز قیامت اٹھایا جائے گا تو سب کے سب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقا